راجعہ راشد حفیظ نے ملتان ریلوے کے کلیوں کے لیے تعلیمی مرکز کا افتتحہ کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد سلمان سے جی سلمان اگہہ کیجئے گا اچھی اس وقت میں سبائی وزیر راجعہ راشد صاحب کے ساتھ موجود ہوں آئیں آم سبات کرتے ہیں کہ سر آج آپ نے یہ جو افتتحہ کیا ہے اس وارے میں ذرا کچھ بتائیے گا سر یہ ہم نے کلیوں کے لیے سکول اسٹیبلش کیا ہے بسکلی ہمارے جو دپارٹمنٹ کا کام ہے وہ لوگوں کو لیٹریٹ کرنا ہے اب یہ کلی صاحبان جو تھے جب ان کی ٹرین آتی تھی تو اس وقت مصروف ہوتے تھے اس کے علاوہ وہ فارغ ہوتے تھے یہ پہلی دفعہ پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں یہ کونسپٹ لائے ہیں کہ جس ٹیم جو خارد فارغ ہو کہا تھے ان کے جس ٹیم انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں کرنے جب کام نہیں کرنا تو ہم انہیں لیٹریٹ کرسکے بیسک سٹیڈیز کی طرف لے کے آسکیں تاکہ وہ جو کا اتلیسٹ اتنا پڑھ جائیں کہ جو ان کو اب یہاں پہ بورڈز لگے ہوئے ہیں جو ٹرین کے اوقات لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھ سکیں ان کو دیکھ سکیں ابھی ان کو پوچھنا پڑتا تھا یہ ٹرین کتنا بجے آ رہی ہے اب ان کی ساری لائف گزر چکی ہے یہاں پہ لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ لکھا واقع ہے تو اس میں ان کو بیسک ٹرین سے یہ ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے اور ان کے بیہیوئیرز میں ان کے روئیوں میں بھی تبدیل ہی آنی ہے کیونکہ ابھی جو ہم نے مختلف کلی صاحبان سے بات کی ان نے کہا جی ہم نے پڑھنے کے بعد جو ہم نے بھی سٹارٹ کیا کیونکہ ایک مہینہ ہو گیا اس کلاس کو سٹارٹ ہوئے گئے ان نے کہا جی ہمیں اپنے اندر ایک خود اعتمادی محسوس ہوا ہمارا جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے اس میں بھی فرق نظر ہے تو یہ کافی ساری ان کی لائف میں امپرومنٹ آ سکتی ہے دیکھیں ہمارا جو بیسک ٹارگٹ ہے ان لوگوں کے لئے جو ایڈلٹس کے لئے ہے کہ ان کو اتنا پہ آجائے کہ یہ اردو پروپر طریقے سے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور تھوڑا بہتا لکھ سکیں اور بنیادی حساب کتاب کر سکیں ہمارے لٹریسی ڈیپارٹمنٹ کا کام یہی ہے کہ ان کو اس جو خاص طور پر ایڈلٹس کے لئے ہے ٹھیک ہے ہم بچوں کو تو پڑھا رہے ہیں ان کو تو ہم پرائمری تک لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ان کا ہمارا سمپل ٹارگٹ یہ ہے کہ بنیادی ایرتمیٹکس بنیادی حساب کتاب اور اس کے ساتھ ساتھ اردو لکھنا پڑھنا سیکھنا ہے سری آج ریلی سٹیشن کے تو ہو گیا اس کے علاوہ آگے آپ لوگ کیا کرو دیکھیں ہم جو پہلے اس سے ہم نے سٹارٹ کیا اس سے پہلے ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے وہ ہم نے کشتی سکول سٹارٹ کیا جو تونسہ براج پہ وہ بھی ایکسپریمنٹل بیس پہ کیا کہ وہ جن کی زندگی دریا کے اندر گزر رہی تھی ان کو موقع نہیں مل رہا تھا تو ان کے لئے ہم نے اسٹیبلش کیا یہ اسٹیبلش کیا اس کے علاوہ جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ اسے ہم کام کر رہے ہیں ہمارے تقریباً تیرہ ساڑھے تیرہ ہزار سکول جو پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ بھی ایک فوکس ہے کہ جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے اس کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ ہم اسٹیبلش کرتے ہیں ایسے ہی جگہوں پہ جا کے سکول جہاں پہ جو پنجاب گورنمنٹ کے باقی اس قسم کی فسیلٹی نہیں ہے یا وہ بچے ہم ٹارگٹ کرتے ہیں جو سکول گیا نہیں